سم اندر آتی ہے جارڈ یہ ایک اگزیکٹ وہ چیز ہے کہ ریفرینٹلز بنتے ہیں اور آگے چاہیے اسی طرح جیالوجی پر آدھے یہ توڑی سی ڈیزائنز یہ ہے کہ ارچ ریڈیس جو ہے تین سار 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 سپچاس مائل ہے جو ریڈیس ہے نیچے آپ جائے تو ریڈیس تین سار سار سپچاس مائل ہے لیکن جس کے اوپر ہم رہے ہیں یہ خرسٹ اس کی جو ہے موڑائی یہ ایک مائل سے تھرٹی مائل ہے کس جگہ بین مائل ہے کس بار تھرٹی مائل ہے اب اگر اتنی بڑی تین سار سار سپچاس مائل کی ریڈیس کے اوپر یہ بالکل شیکی ہو جاتی ہے اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ شیکی ہو جاتی ہے کسی ایسے ایسے ایسی رکی کے کتنی بریگ لے رہے ہیں تین سار سار سپچاس مائل جو گاؤنر میں تیس ملک کی لیٹ بڑی بریگ ہے یہ ایسے ایسے ہیل رہی ہو کیونکہ نیچے جو ہے وہ موڈل لابا ہے اور تیپریچر بہت زیادہ ہے اور اس نے فولڈی کے ایک فنیونہ سائس کے جیالوجیش نے ڈسکورور کیا ہے کہ جب رنزلہ آتا ہے تو چٹانے آکا اس میں ٹکرا کے تو فولڈ ہو جاتی ہے ایسے اسی طرح جو موڈل لابا ہے وہ ایک ٹینٹ پیک کا کام کرتے ہیں زمین کے اس کو ڈھوکے ہوئے ہیں جسے آپ ٹینٹ پیک لگا دیتے ہیں آدھا حصہ زمین کے اندر دلا جاتا ہے آدھا اوپر رہتا ہے اور وہ آپ کے ٹیمی کو ٹینٹ کو پکڑ لیتی ہے اگزیک یونکلاپ کہتے ہیں ہم بنیابی میں جو کلہ لگاتے ہیں تو یہ کلے 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 آگائی ہوئی ہیں آلہانے امانگرینز پی بھائی میں اور یہ ساری کساری جو تھیری ہے یہ فرین ٹرینس پرینڈالاپ اکینڈمی آف سائنس یو ایسے یہ ایڈوائزر بھی رہا ہے جو ہی کارٹر کا ایک ایک ایڈوائزر تھا چکتے ہیں ایڈوائزر ناپ فرمیل کا ڈالر کیا اور یہ ساری کساری اس نے دیسکور کی اور اس نے ایڈوائی ملتی یہ کنکویر دیا کہ مونٹینز جو ہے جو ہے کہ ستیبیلائز آرخ کرسٹ اگر یہ مونٹینز نہ ہوتے تو آرخ کرسٹ جو ہے وہ ایک آنسٹیبل بارڈی بھی آگی دینی پیس اب قرآن کیا کہہ سوال نبات آئیتوبر 607 اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہلتی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہلتی ہے وہ یہ ایڈوائزر ٹو جیمی کاٹ رہا ہے وہ سیونٹیز میں یہ بات کرتا ہے کروانے پاس پہلے سے کہنا ہے کہ یہ ہلتی زمین اگر یہ مونٹینز نہ ہوتے ہیں ہے ایڈا مونٹینز ہے ایڈا فرمیلی فیٹس فرمیلی فیٹس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آتے اندر ہے یا آتے باہر ہے جنیز اور آج سائس یہ کہتی ہے کہ جتنی دنیا کی بڑے چھوکیاں ہیں وہ جتنی باہر ہے اس سے دو دو تین تین کنا اندر ہے ان کی ڈیپ چھوکیاں آگے ٹھوکیاں اس کے لئے یہ ڈیئے بیٹن ڈیفرینٹ باٹر یہ اگر آپ نہیں ڈیئے ہو ٹیپ ٹاؤں کے سائنوں پہ ڈیڈاٹر پہ یا اگر آپ نے چھوٹا سا نظارہ دیکھنا ہو تو پٹٹ کے پروز پہ جہاں درائے سوا دوسرین داپس میں ملتے ہیں دو مختلف رنگوں کا پانی ڈیڑھ دو میرے تک سلسل سفر کرتا ہے یہ ٹیپ ٹاؤں کے ساحل کے اوپر ہنڈرڈ ہنڈرڈ بائیس تک جاتا ہے دو سمندر آپ اس میں ملتے ہیں ہنڈرڈ ہنڈرڈ بائیس تک گرین اور بیلو واضح ہے بالکل واضح ہے کسی طرح نائل جو گرتا ہے سمندر پہ آکے تو بڑوں بھی ایک بہت بڑا اسطلاعہ بلتا ہے ہنڈرڈ بائیس تک جو بیلو لائن اور وائٹ لائن دو نائل ہیں تو وہ بیلو اور بائیٹ وارٹن برلکل علیہ دا ایسے چاندہ ہوتا ہے جیسے در بیوال لوگ سکتے دیوال لگائی ہوئی ہیں تو اللہ بڑے خوبصوروں سے تاز نہیں ہے آپ کو دو ان جگہیں میں بتائیے جب آپ نے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور سورہ آر رحمان میں ماں نائل بارٹن مہد layers but अifications عیخہ فتر زریال سبحان نائل بارٹن عیخہ زیاد فینمونہ سمندروں کے پانی دور تک چلتا ہے یہ فنمونہ سمندر اور دریاق ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھٹا کے سائل میں بھی آپ کو نظر آئے گا جب ہر انڈس گرتا ہے ریٹیان سی میں تو میٹھا اور کڑوا پانی دور تک علیتا ہوتا ہے میلو تک علیتا ہے تو یہ ہے کہ اگر پرمی پانی دیگر کہ ایک سپیسیفائیڈ پارٹیشن کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ میں نے پیدا کر دی ہوں اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے بہت بڑے سائنٹیسٹ نے یہ بات کہیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمدروں کا صبر کیا ہوا ہے تو اس کو یہ بات بتائی گئی کہ دنیا وہ ایک دن بھی گشتی میں نہیں بیٹھے تو اس نے کہا کہ یا وہ جب بولتی ہے یا وہ اللہ کے نقی ہے نے کہا یہ چیز جیسے نہ وہ بندہ بیان کر سکتا ہے وہ بہت سے گزرا ہوا ہے جس نے یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ کے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا اور آج یہ ایٹرنیکٹ میں مجود ہے اگر آپ کو اگر آپ کو قرآن لکھ کے لگائیں گے گوگل پہ تو وہ آپ کو تیپ ٹرون والے سائنٹیسٹ آنیں اسی طرح آج سائٹو فلاس سائنٹ کا ایک امپورٹن ڈانسیچوئٹ ہے ایک حصہ ہے پچاس سے نوے پرسنٹ پانی جو ہے ہر جاندار میں مجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے صورت اللہ علیہ وآلہ میں اللہ نے ایٹرنیکٹ میں مطاک کر دیا جو ہیں اللہ نے ہی ایٹرنیکٹ میں مجود ہے اس کے بات سبطان اللہ نے ہی ایٹرنیکٹ میں مجود ہے اللہ نے خرنکٹی مٹی کے بارے میں فلسال حال جو کیا ہے سلسال کیا ہوتی ہے کہ مٹی کو پانی میں بھوکے اچھی طرح گھوم اتنا گھوم دیا جائے کہ وہ اپنی کشروع اور لیس چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد بٹی میں پکایا جائے اتنا کہ وہ کھنکے تو اس کو سلسال کیا کیا ہے یعنی پانی کے بغیر سلسال نہیں بن سکتا اللہ نے کوئی متضاد بات بیان نہیں کی اللہ نے اگر سلسال سے آدم کو بنایا تو سلسال کا بیسی کانسیچوینٹ بھی گوٹل نہیں تھا گوٹل کے بغیر سلسال نہیں پان سکتا فنگرپرنٹس موس ایڈنورس ٹکنالوجی جو آج کے لئے فیس کارے ہیں دن بائیو پیٹک سسٹم کے اوپر تو اٹھارہ فرسی میں یہ بات اسٹیبلش ہوگی تھی کہ دنیا میں دو انسانوں کے فنگرپرنٹس نہیں دی اور اس کو ایک مارک آف ایڈنٹیفکیشن جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیا جا تھا مارے موقع میں تو اب آلی ہے سو ڈیٹھو سال پہلے سے کوری دنیا میں فنگرپرنٹس اور مارک آف ایڈنٹیفکیشن جو آگے چل دائیں تو اس میں اس کے بعد یہ کہوڑ کہ جو پین ہے نا بھی جو پین ہے یہ چوائس میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ سارا تلق برین سے لیکن یہ پروفیسر تھے ایک تھائی جائے تھے تھائی سال انہوں نے یہ ڈسکوری کی اور انہوں نے کہا کہ نئی جلد پین پین اس کے رسیٹ کر لگے اگر آپ اوپر سے جلد اتا کے اس نے تجربہ کیا نومن بیڈی کو جلا کے وہاں سے اتاری اور اس کے بعد اس نے میچے سنیاں چھوئی ہیں تجربہ کیا وغیرہ تو اس کو پین فیل نہیں تو اس نے کہا کہ یہ جو سیپٹرز ہیں یہ سکنگ میں اس نے اس پہ چیلنج کیا نوبل پرائز کیلئے اخلائی کیا اس کو پھر اگنا احمد داد پڑے احمد داد پڑے اس کو احمد داد پڑے احمد داد پڑے احمد داد پڑے اس کا مطلب ہے کہ سکنگ سے تخلیف ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ فنگر پڑے سکنگ 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 کیا رہا تھری فور کسانگ سکنگ کیا بھر سکنگ 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 ونگ سکنگ اللہ اس مسئلوہ میں یہ بات کھا رہا ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ گلیاں سڑکی راڑیاں جب ملے گی تو یہ بندے کا پتہ کیسے چلے گا تو اطلاع کہتا ہے میں ان کے پور پور چھوڑوں گا یعنی فنگر پرینٹ سے ہر بندے کا علیہ دا علیہ دا ایٹنٹیفکیشن کران ہوا ہے تو اس کے بعد جو درستاپ تھے تھائی لینڈ کے انہوں نے سعودی ارائیبیا میں انٹرنیشنل میڈیل کانفرنس میں نائنی نیٹی ٹو میں آل 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 آم اسلام کے پل کیا تھا اسی صرف اس جلبے کی بریاد کے اوپر تو اس نے کہا تھا کہ واقعی یہ میری بات نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے انہوں نے بتایا ہو رہا ہے کہ ریسیپٹر پین فلس کے جو پین کے ریسیپٹر ہیں وہ ہیومن سکین میں پھولی گئے اب اس پہ دائیں چھوڑا جائے گے بڑا درستنگ تابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقلیق کے اوپر بہت سارا بیان کیا ہے اور انسان کو دعوت دیا ہے کہ اس کو پرگوڑ کریں اور جو پہلی حرام دنہا تک بات تھی وہ قرآن کی ایک آئی تھی جس میں کہا تھا کہ حضان ہوگی نہیں انسان اپنی پہلی شیب میں ماں کے رحم میں جونگ کی طرح چمٹنا ہوا ہوتا ہے لیچ جونگ میں لفظ جوز کیا سائنس میں تو اگزیکٹ لفظ اگزیکٹ لفظ قرآن میں موجود تھا چھر اس کی فوٹاگراؤس لی گئیں پھر اس کو جونگ کے ساتھ کنسیڈر کیا گیا تو جونگ اور اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزنگلس ہے جو پہلا پہلا جائے گھوڑ بنتا ہے ہیمان 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 یہ ایک اوک ہے پہل بیئیارو ہے اب ہمان ہے تو پہلا 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 پکک تواتف مجھے سائنس نے ایمینٹ کی رہا نہیں بچہ تین فردوں میں ہوتا ہے پہلا مہا کے پیٹ کا پڑھ دا اس کے آگے ہوترس کی وال اور اس کے آگے بچے کے اوپرے برید چھلی ہو یہ تین پرٹیکٹیو لے اے اگزیکٹل واسکلترین رومر ٹائٹو روڈ چھے پی میٹ شنگ دا واند اپ وورڈ برد ان سٹیویز ور آفر ایڈ اڈ 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 در یہ سارا کوشی ہو یہ بڑکرہ سال جب آئی ہے اس وقت پتا چلا دی جائے لیکن یہ کلوش نے اپنی سپیکا رہا ہے ہی پیٹرن ہے ایترین میں تائم کھوڑا میں بسرک رہتا ہے ایک سارہی سورتہ ممیلون آئی کے کمیاری کچھ دی دی ہے آگے چاہیے ہماری واشدینہ بہت بڑی ادارت ہے کہ ہماری عورتوں کو ہماری بیٹیوں کو جتاں کیا دیا جا کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا ٹھیک ہے نہیں اور لوگ دوسری شادی کے لیے بھی ایک جہالت ہے سائنس نے اس بات پہ ابو راصل کا کیا ہے کہ سیکس کے بچے کی سیکس نیٹرمیٹ کا غلط عورت سے ہائی نہیں یہ مرد سے ہے کیونکہ عورت کے پاس ایکس ایڈ ایکس پرومزوم ہے مرد کے پاس وائی ایڈ ایکس پرومزوم ہے اور اگر وائی اور ایکس مل جائے تو میل پینا ہو جائے گا اگر میل کی طرف سے ایکس کنٹی بھول ہویا ایکس ایکس مل جائے تو فیمل پیدا یعنی ایکس پرومزوم ہے رول آف میل کہ وہ کیسے فیمل پیدا ہوتی ہے فیمل کا اس سے کوئی طلب نہیں وہ ساری بچیوں کو طلاب دے دی جاتی ہے اس کے بیس پر یا بچاریوں کے اوپر سوکن آ جاتی ہے لیکن ان کا اس میں کوئی حضور نہیں کہ بیٹی انتہاں پیدا ہو رہی ہے اور بیٹا پیدا ہو رہی ہے اور اگزیکٹ ورڈ جو ہے قرآن نے بولی یوز کیا ہے اور میل کی طرف اٹریبیوشن کیا ہے مطفا کی طرف سپرم کی طرف اٹریبیوشن کیا ہے کہ سپرم سے سیکس دیترمن ہوتی ہے عورت کے ایکس جو ہے نا وہ سیکس دیترمن نہیں وازینا نے براپ آسمار امیٹڈ then did he become a clinging clout then did he make a fashion in due proportion and of him he made two sexy یعنی اوپر سپرم کی بات کرنا ہے نیچے وہی بات کرنا ہے and of him he made two sexy male male and female then he did create in pairs male and female from مطفا when lost جب تبقایا گیا تو وہاں سے اس لے male اور female کسی طرح ایک کسی یوتی نے آقای صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پوچھا گوٹن سوال مجھے تو ایک کمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس میں ایک یہ سوال بھی تھا ایک یہ سوال بھی تھا کہ لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے تو میرے آقا نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اگر مد کا مطفا عورت کے مطفے پر غالب آجائے تو لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت کا مطفا مد کے مطفے پر غالب آجائے تو لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر وائد یہ contribute کرے تو ادھا سے ایکس آئے تو میرے پر جائے گا جانب وہ غالب آگا وائد طاقتوار ایکس سے تو وائد پر دومینٹ آجائے گا ایکس سے رسائسی ہو جائے گا اور اگر ادھا سے ایکس آئے گا تو ایکس لامینٹ جاتا ہے وائد ایکس آئے ہی ہو جائے تو ایکس آئے ہو ایکس آئے ہو جائے بس ساہین تھوڑا میں نے مقصر بھی کیا کافی سارے پیسے چھوڑ بھی کیا آکر میں دو منٹ کے لیے مریضی بزارش ہے یہ ساری ایکٹیوٹی کا مقصد میری برخواست ہے خدا را خدا را خدا را ہاتھ سوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتے ہیں کہ جتنے بندے پڑھے لکھے ہیں خدا را ہاتھ سوڑے پاک اور صحیرت مصطفیٰ کو پڑھے یہ آپ کے لیے بنایا ہے جب تک آپ جس کے اوپر نہیں آئے گے آپ دنیا میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے گے اور پترین ہے غلامی کی زندگی اور غلامیوں میں پترین زینی گناہ ہوئی ہے جب تک آپ ابھی تہذیر کو اوپر لے کے نہیں جائیں گے اور وہ اس وقت تک ہوں بھی نہیں جب تک آپ ٹیکنالوجیز میں ترقی نہیں کریں گے اور ٹیکنالوجیز میں ترقی اس وقت تک پاسی بن نہیں جب تک آپ سرسل نہیں پڑھیں گے تو خدا را کسی کے جانسے میں آنے کی بلائے اللہ کے اس قلام کی طرف وجہ دے اور لگتا ہے بہت سلام محلوگیت بہت ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آدھو شیعہ ایک کمیٹ آدھو 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 موسیقی موسیقی موسیقی